دنلی لیے چلتے ہیں جہاں پر وزرعظم نرل مودی صرف خطاب کر رہے ہیں کیا کچھ ان کا کہنا ہے ذرا وہ بھی آپ کو سناتے ہیں اور اس کے بعد مزید خبروں پر بات کریں I'm very happy that it's very bold disease and capable to live in India for a better future So I especially thank personally for Burjee for preparing this time for us and to bless me and strengthen me as an individual ten decade of my life yes let us hope for a better idea one nation one people and one gold thank you very much and thank you we collecting the words of dr. Philipp Oster Joseph Mark Thoma Metropolitan Joseph Mark Thoma Metropolitan is noble in heredity rich in self-acquired abilities well versed in relations able and talented in construction work and blessed in leadership every word uttered has turned out to be prophetic in nature we thank God and pray for your leadership and we shall continue to pray for the leadership at the nation wide level thank you all thank you all thank you all وزرعظم نرد موڈی اب سے تھوڑے دیر پہلے بات کر رہے تھے اور اس پیچ نبھے وی برسی آج رویندر ڈاکٹر جوسف مارتھوما کی اور اس موقع پر اپنے خطاب کے دوران ملک کی موجودہ صورتحال کبھی انہوں نے ذکر کیا جہاں پر کورونا وائرس سے نمٹنے کیلئے سرکار کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات پر بھی انہوں نے بات کی اور ساتھ ہی ساتھ اس دوران آج کی دن کے حوالے سے جہاں پر آج نبھے وی برسی جو سیلیبریشنز ہو رہی تھی ڈاکٹر جوسف مارتھوما کی میٹرپولین اور اس موقع پر ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ان کو اور ان کے جو فالوورز ہیں انہیں اس وقت ان سے سمود کرتے خطاب ہو رہا تھا اور موجودہ صورتحال پر بات کرتے ہو وہ انہیں کہا کہ جس طریقے سے اس صورتحال سے سرکار نے نمٹنے کی کوشش کی اس میں لوگ ڈاؤن کے دوران عوام کا بھرپور تعاون ملا ہے جس سے اس کوشش کو جو سرکار کی جانت سے کی گئی تھی اسے کامیاب بنائے گیا ہے بڑتے ہیں آگے بڑی خبر آ رہی ہے پاکستان سے جہاں پر پاکستان کے وزر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک ٹویٹ کر کرتار پور کوریڈور کھولنے کے لیے پاکستان کی تیاری کے حوالے سے آج انہوں نے آگاہ کیا ہے دراصل پاکستان کے وزر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ٹویٹ سامنے آیا جنہوں نے یہ کہا کہ کرتار پور کوریڈور کھولنے کے لیے پاکستان بازرتہ طور پر تیار ہے اور کل یعنی ایک دن بعد اب 29 جون کو دوبارہ کوریڈور کھولنے کے لیے پاکستان کی جانت سے تیاری کی جاری ہے اور اس سلسلے میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی ان کے برسی کے موقع پر پاکستان کی طرف سے کرتار پور رہداری کھولنے کا کی متعلق تیاری جو کی گئی ہے اس پر آج ٹویٹ کر شاہ محمود قریشی نے جانکاری دی ہے جیسے جیسے پوری دنیا میں آہستہ آہستہ عبادت گاہیں کھولنے کی کوششیں ہو رہی ہیں تیاریاں ہو رہی ہیں وہیں پاکستان میں بھی مہاراجہ رنجیت سنگھ کی برسی کے موقع پر 29 جون یعنی ٹھیک ایک دن کے بعد 29 جون کو پاکستان کی جانب سے کرتار پور رہداری کو دوبارہ کھولنے کے لیے تیاری کر لی گئی ہے پاکستان مکمل طور تیار ہے اس حوالے سے شاہ محمود قریشی نے ٹویٹ کے ذریعہ آگاہ کیا ہے اور ساتھی ساتھ تمام جو سخ عقیدت مند ہیں جو یاتری ہیں جو کرتار پور صاحب جائیں گے ان کو ان کا خیر مکتم کرنے کے لیے پاکستان پوری طرح تیار ہے دوبارہ وہ اس اہم اور تارکی مذہبی مقام پر آسانی سے پہنچ سکے اس کے لیے شاہ محمود قریشی کے مطابق پاکستان نے تمام تیاریاں کر لی ہیں اور اسی حوالے سے ان نے ٹویٹ کر اس کی جانکاری دی ہے ایکسکیوٹیو ایڈیٹر اشفاق گوھر اسی پہ ہمارے ساتھ ہیں اشفاق اور کیا کچھ جانکاری مل پا رہی ہے پاکستان کی تیاری کے حوالے سے جو کرتار پور رہداری کھولنے کی تیاری ہے جی پرو کر دو اشفاق آپ مجھے سن پا رہے ہیں نہیں پاکستان کی جانب سے کہا جارہا کہ وہ دوبارہ کرتار پور رہداری کو کھولنے کے لیے تیار ہے اور اس تیاریوں کو کس طریقے سے دیکھا جائے اس صورتحال میں جب دوبارہ آہیستہ آہیستہ اب تمام اور اہم جو مذہبی مقامات ہیں عبادت گاہیں کھولنے کی تیاریاں اور پاکستان کے منسٹر شاہ محمود قریشی کا ٹویٹ کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں دیکھیں یہ اس وقت ٹویٹ سامنے آیا ہے جب کوویڈ نائنٹین کا کہہ رہا ہے بہن مقامی پرواز بند ہے ویڈن دا سٹیڈ بھی کافی جگہ رسٹکشنز ہے اور کوویڈ نائنٹین کے بیچ جو ایکشنڈ فیس منسٹر ہیں انہوں نے اضاف کی اناؤسمنٹ کر دی ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو رہداری والا معاملہ ہے سرطہر پور رہداری وہاں پر جو سکھ زائرین آتے ہیں ان کے لئے ستائیس تاریخ کے بازہ کا طور پر کھول دیا جائے گا اور جو لوگ آنا چاہتے ہیں وہ پروپر ویریفکیشن کر کے جو سیکھ پروسیجر اس کا تھا اس کو دیکھ کر آ سکتے ہیں تو یہ بڑا فیصلہ ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ بھارت پاکستان کے اندر پہلا یہ سٹیٹمنٹ ایسا ہوگا جو اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کو بلائے جا رہا ہے اور دارمیس پر کو کھول دیا جاتا ہے اور کیا بھارت کی طرف سے اس پر کوئی جواب گیا ہے ابھی تر تھوڑی طرح پہلے یہ شاہ محمود قریشی کا بیان آیا ہے ابھی وزارت خارجہ کی ترجمان یہ ہفتہ بار بریفن تھوڑی دیر میں ہونی ہے اور ہو سکتا ہے اس مدعے پر کوئی ڈیٹیل بات ان کی طرف سے استعمال نہیں بہت بہت شکریہ تفصیلات فراہم کرنے کے لئے تو پاکستان کی وزارت خارجہ شاہ محمود قریشی کا تویٹ اور کرتارپور کوریڈور دوبارہ کھولنے کے لئے پاکستان کی جانب سے تیاری کی گئی ہے 29 جون کو دوبارہ کرتارپور رہداری کو کھولا جائے گا اس کوریڈور کو پاکستان کی طرف سے کھولا جائے گا اور اس سلسلے میں مہاراجہ رنجید سنگھ کی برسی کے موقع پر پاکستان کی جانب سے یہ تیاری کی گئی ہے بات مشروع کی لدات پر اب جہاں پر لائن آف ایکچول کنٹرول پر کشیدگی مسلسل برقرار ہے اس پیچ کچھ اور سیٹلائٹ تصویریں نکل کر سامنے آئی ہے جن میں صاف طور یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ مشروع کی لدات کی ان حصوں کے اندر خاص طور سے پینگونگ ٹیسو لیک کے اندر چینی افواج کی جانب سے رفتہ رفتہ اپنا دھنچہ مضبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جہاں پر دوبارہ سیٹلائٹ ایمیجز یہ صاف ظاہر کر رہی ہیں کہ چینی افواج اس علاقے کے اندر فنگر فور اور پانچ کے اس حصے کے اندر دوبارہ پینگونگ ٹیسو لیک کے قریب سیٹلائٹ ایمیجز اس بات کو واضح کر دیتی ہیں کہ اس علاقے کے اندر چینی افواج کی طرف سے اپنی پوزیشن مستحقم کرنے کی جو کوشش تھی باتچیت کے ساتھ ساتھ ان علاقوں سے خاص طور سے گلوان وادی سے دوبارہ فوج پیچھے ہٹے گی اس کا چین کی طرف سے یقین دلائے گیا تھا لیکن اس کے بعد جو تصویریں نکل کر سامنے آئی ہیں اس سے دوبارہ کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے جو دفاعی تجزیہ نگار مانتے ہیں وہیں دوسرے جانب آرمی چیف جنرل منوج مکن نروانے نے وزیر دفاع راجلات سنگھ سے ملاقات کی اور انہیں بھی لڈاک سیکٹر کے اندر زمینی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا وہیں آرمی چیف نے مشرقی لڈاک کی دوروزہ دورے پر جب وہ پچھلے دن ہو گئے تو انہوں نے لائن آف ایکچول کنٹرول پر موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا اور اس وقت جو جاری تنازہ ہے اس صورتحال سے اب وزیر دفاع راجلات سنگھ کو انہوں نے آگاہ کیا ہے چین نے 22 جون کو بھارتی فریق سے ملاقات کے بعد وادی گلوان میں اپنی کچھ فوج اور گاڑیاں واپس منتقل کر دی تھی اس طرح کی خبریں سامنے آئی تھی وہیں دوسرے جانب چینی فریق نے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ فوجیوں کو پیچھے سے گہرائی والے علاقوں میں منتقل کرے گا یعنی ان علاقوں سے ہٹائے گا اس سلسلے میں کچھ فوجی اور گاڑیاں بھی ان کے ذریعے گلوان وادی کے علاقے میں پیچھے ہٹ گئی تھی اس طرح کی خبریں ذرائع سے ملی تھی وہیں دوسرے جانب مختلف تصاویر سامنے آ کر ایک بار پھر یہ چیز ظاہر کر رہی کہ اس علاقے کے اندر سرحدی تنازہ فلحال تھمنے کا نام نہیں لے سکتا ہے یا نہیں لے رہا وہیں کمانڈر سطح کی جو بات چیت ہوئی پندرہ جون کو لڈاک میں وادی گلوان میں بھارت اور چینی افواج کے درمیان پرتشد و جھڑ پہ ہوئی اور اس کے بعد اس دوران بھارت پہ اپنے بیس فوجیوں کو بھی خود دیا تھا اور دس بھارتی فوجیوں کو چین نے بھی حراست میں لیا تھا اس طرح کی خبریں سامنے آئی تھی جنہیں بعد میں رہا بھی کیا گیا وہیں بھارت نے کہا تھا کہ اگر آلہ سطح پر ہونے والے معایدے کو چینی فریق نے دوبارہ بھروکار لائیا تو ہو سکتا ہے صورتحال سے بچا جا سکتا ہے یعنی جو پچھلا معایدہ ہے اس کے تحت اگر کام ہوتا ہے لائن آف کنٹرول پر ایکچول کنٹرول جو ہے لائن ہے اس پر کشیدگی کو کم کیا جا سکتا ہے لیکن دوبارہ اس پیچ دلی کے اندر لڈاک کا دوروزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد وزیر دفاع راجنات سنگھ سے فوجی سربراہ جنرل منوج مکن نروانی کی ملاقات ہوئی ہے جس میں انہیں موجودہ صورتحال سے انہیں آگاہ کر آیا ہے بھارتیہ تھل سینہ کے دھچ جنرل نروانی اچھا منتری جی مصر راجنات سنگھ سے ملے ہیں یہ بہت مہتپورن میٹنگ ہے اس میٹنگ کا کئی کئی بندو ہے پہلا چیز جنرل نروانے لے گئے تھے اور انہوں نے پورا ڈیٹیل بریفنگ لیا ہوگا جیو سی فورٹین کور سے اور بریفنگ کی کیا کیا بات چیت انہوں نے کیا اپنے کاؤنٹر پارٹ کے چائنیز ملٹری کمانڈر سے کس کس بات پہ سمجھوتا ہوا وہ سمجھوتا کس طرح سے جمین پہ کاریانویت ہوا ہے پوری طرح یا نہیں ہوا ہے چین لیٹیس پوزیشن میں چین نے کیا 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 ہے اور جنرل نروانے نے سینڈ موڈل پہ اور میپس کے دورہ بھی پورا سمجھا ہوگا کی جو واسطفقتہ ہے جمین پہ وہ کیا ہے اور ہمارے پاس کیا کیا آپشنز ہیں ادھر ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل اضافے سے قومی راجدھانی دلی میں اس مہینے ڈیزل کی قیمت میں تقریباً سولہ اور پیٹرول کی قیمت تقریباً پندرہ سے تیرہ فیصد کے درمیان اس میں اضافہ ہوا ہے ملک کی سب سے بڑی تیل تقسیم کرنے والی کمپنی انڈین آئل کارپریشن کے مطابق دلی میں آج کے روز پیٹرول کی قیمت پچیس پیسے اضافے کے ساتھ اسی روپے اڈتیس پیسے فی لیٹر پہنچ گئی ہے جبکہ ستہ اس اکتوبر دوہزار اٹھارہ کے بعد یہ سب سے زیادہ یعنی آلہ ستہ پر یہ قیمتیں جا پہنچی ہیں وہیں ڈیزل کی قیمت بھی اکیس پیسے بڑھ کر اسی روپے چالیس پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے نئی ریکارڈ ستہ پر پہنچ گئی ہے اور اس مہینے ساتھ تاریخ سے تیل قسم جو تقسیم کرنے والی کمپنی ہیں دونوں نے اندھنوں کے دام بڑھانے کا بھی سلسلہ شروع کیا اس دوران دلی میں پیٹرول 9.12 روپے یعنی 12 روپے 80 فیصد مہنگا ہوا ہے اور ملک کے مختلف ریاستوں کے اندر بھی صورتحال اسی طرح کی بنی ہوئی ہے آپ 20 لاکھ کروڑ کا پیکش ڈال دیتے ہیں 20 لاکھ کروڑ کا عام آدمی پہ کیا وہ پر ملنا ہے ہم تو اپنی جیو سے مہنگائی کے دور میں جب 50% انسان کی تنکہ کمپنی کاٹ دے رہی ہے اس میں ہم تب بھی اپنے ویارڈی مجدور والے ہم جیسے سرویس کلاس والے اپنا گھر چلانے کے لیے پیٹرول تو دلوانی پڑے کب بس میں آپ 20 سواری سوک پر بھننے نہیں دے رہے ہیں تو کیسے جائیں گے ہم لوگ کام پہ تو جانا ہی ہے چل رہے ہیں ڈلی کے اندر 80 روپے ریٹ چل رہا ہے وہ کی چیز کی پری بجلی پری پانی ہم جیسے کراہ دار جو رہنے والے لوگ ہیں کراہ پر رہنے والے ہم تو 8 روپے یونٹ بجلی کے دے رہے ہیں ہمیں کیا مل رہا ہے کیوں نہیں پہلے ہم 500 روپے کا ڈلواتے تھے اب 100 روپے کا ڈلواتے ہیں جتے دن کام پہ جا رہے ہیں ہوتے دن کا پیٹرول ڈلواتے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ ٹنگی بھول کروالی جو نہیں اثر پڑتا اثر تو ہر ایک چیز میں پڑتا سر آنے والے ٹائم میں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید میں کوئی سیکل پہ چلنا پڑے گا کیونکہ میں فون نہیں کر پاؤں گا کہ اس کوٹی پہ میں جا پاؤں گا اگر 80 روپے لیٹر میں پیٹرول رہے گا تو میں کہاں سے اس کوٹی پہ چل پاؤں گا تو یہ تصویریں آپ چندگڑ کی دیکھ رہے ہیں جہاں پر ملک کے اندر پیٹرول اور ڈیزل کے دام لگاتار بڑھ رہے ہیں قیمتیں آسمان شو رہی ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور اندھن بڑھانے کا بھی ملک کی بڑی پیٹرولم کمپنیوں کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے تو دوسری جانب اس وقت اس کے خلاف ملک کے مختلف حصوں میں احتجاج اور سرکار کی مخالفت بھی شروع ہو گئی ہے کانگریس کے کارکنان اس وقت چندگڑ میں احتجاج کر رہے ہیں اور ہاتھ میں پارچی کے جھنڈے اور ساتھی ساتھ ایک نئی انداز میں پلی کارڈز اور بینرز لی ہوئے اس وقت احتجاج کیا جا رہا ہے جہاں پر اس وقت سرکار کو حدف تنقید بنایا جا رہا ہے بھارتی جنرل پارچی یا مرکز سرکار کے خلاف احتجاج اور کل جہاں پر دیگر ریاستوں کے اندر بھی کئی حصوں کے اندر اس وقت موجودہ صورتحال کے بیچ بھی سرکار کے خلاف احتجاج دیکھا گیا تھا احتجاجی مظاہرے ہوئے تھے تو دوسری جانب اب پنجاب کے اندر اور چندگڑ کے اندر بھی سرکار مخالف احتجاجی مظاہرے شروع ہو چکے ہیں اور کانگریس کارکنان اس وقت چندگڑ کے اندر احتجاج کر رہے ہیں تو یہ تصویریں آپ چندگڑ سے دیکھ رہے ہیں جہاں پر اس وقت کانگریس کے کارکنان ہاتھوں میں پلیکارڈز دینلز لیے ہوئے اور ایک الگ طریقے سے احتجاج درج کرانے کی کوشش کی گئی ہے تیل کی بڑتی قیمتوں کے خلاف احتجاج مختلف ریاستوں میں ہو رہا ہے اور چندگڑ کے اندر بھی اس وقت جن میں خواتین کی زیادہ تعداد نظر آ رہی ہیں جو احتجاج کر رہی ہیں پیدل ما چھوڑا بازابتہ طور پر احتیاطی تدابیت کے ساتھ پوہستار کنان کی جانب سے احتجاج جاری ہے اور اس احتجاج کے لیے ام سوشل ڈسنسن کبھی ایغام دینی کی کوئیش ہے سوشل سوشل ہمارا یہ دیکھئے کہ یہ آج کار کی ارخی نکال کے جگہ جگہ پورے دیش میں کار کی ارخی نکلیں گی اور آپ یہ دیکھئے کہ کاروں کے لیے بھی ایک کبرشن بنانا کر جائے گا یہ حالت جو ہی ہماری ستار نے کل دی ہے یہ ہمارا ڈسٹرک لیول پر بھوٹ لیول میں بھی یہ کوبران ہوگا اور یہ آنے والے جنوں میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا ہمارا یہ آپ کو Brickman کی بھی یہ خیائر مقابی ہے یہ ستارہ روپے کے قریب تھا اب داس روپے جہاں جگہا بڑھ گیا رہی جسا تو مارتوں پڑ ہی رہی ہے ہمارے پر بجٹ پر اثر پڑتا ہے بجٹ پر پڑا رہا ہے وہ کہیں چار لیٹر پڑا تھا اب میں نے تین سو کا تیل دروز کلبایا اب پڑا تین پوائنٹ ہاسی اس پہ بجٹ پہ تو اثر پڑی رہا ہے ہمیں تو جو ڈیلی کی ضرورتیں وہ تو چلا نہیں ہیں ویسے ویسے تو کام تو ویسے ہی چل رہا ہے بہتا جو ہمارا بجٹ ہے وہ تو ٹوٹل خراب ہو چکا ہے نا پٹول اور ڈیزل کے بڑھتی کلکو کی شراب ملک کے مختلف فیصلوں میں احتجاج مظاہروں کا سلسلہ ہوا ہے مہیلہ کانگرس کی طرف سے چندگڑ کے اندر احتجاج اور وہ لوگ بھی جو روزانہ کام کے لئے گھر سے نکلتے ہیں لیکن اب انہیں بھی جس طریقے سے مشکلات کا سامنا ہے ان بڑتی قیمتوں کے ساتھ وہ بھی سرکار سے خفا نظر آ رہے ہیں بات اب کوویڈ انیس کے جہاں جمہو کشمیر میں آج ایک اور موت ہوئی ہے اور اس بھی شمالی کشمیر کے سوپر علاقے کی ایک ستر سالہ خاتون کا کرونا ٹیسٹ ریپورٹ جس کو کیونکہ آج مصبت پائی گئی ہے اور جمہو کشمیر میں اس وائرس سے اب مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر بانوے تک پہنچ گئی ہے صدر اسپتال انتظامے کے مطابق مذکورہ خاتون کا انتقال گزشتہ رات دیر گئے ہوا اور پچیس جون کو اسے اسپتال میں داخل کر آیا تھا نمونیا وغیرہ میں و دیگر امراض میں یہ خاتون مبتلا تھی اس طرح ابھی تک جمہو کشمیر میں اس وائرس سے بننے والوں کی تعداد بڑھ کر بانوے ہو گئی ہے جو خاتون جس کا کرونا ٹیسٹ مصبت آیا ہے موت ہوئی ہے دیر رات یہ پہلے ہی مختلف امراض میں مبتلا تھی اس طرح سے اکیاسی امراض وادی کشمیر سے اور گیارہ جمہو صوبے سے ہوئی ہیں وادی میں لگتار ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ امراض بائیس جو پیتک سرنگر سے ہوئی ہیں جس کے بعد بارہ ملاق کلگام شوپیاں اور دیگر ازلا کا نمبر آتا ہے وہی ملک کے دیگر حصوں کی بات کریں تو کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا وائرس یعنی کوویڈ ارنس کی انفیکشن کے ایک دن میں سب سے زیادہ کیسز ریپورٹ کیے گئے ہیں اٹھارہ ہزار پانچ سو بانوے نئے کیس سامنے آئے ہیں متاثرین کی تعداد پانچ لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے اس وقت ملک کے اندر کرونا متاثرین کی تعداد پانچ لاکھ آٹھ ہزار نو سو ترہ پن تک پہنچ گئی ہے جس میں کرونا وائرس کے جو اس وقت نئے معاملے شامل ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے وہ اٹھارہ ہزار پانچ سو باون تک پہنچے ہیں وہیں چوبیس گھنٹوں کے دوران تین سو چوراسی افراد بھی اس وائرس سے اپنی جان گوا چکے ہیں اگرچہ ایک دن پہلے کے مقابلے یہ تعداد تئیس کم ہے لیکن مرنے والوں کی تعداد بھی مسلسل بڑھ رہی ہے بتدریج اضافہ ہو رہا ہے پندرہ ہزار چھسو پچاسی لوگ اب تک اپنی جان وائرس سے گوا چکے ہیں دوسری جانب اس بیماری سے نجات پانے والے افراد کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور چوبیس گھنٹوں کے دوران دس ہزار دو سو چوالیس مریض ٹھیک ہو چکے ہیں جنہیں کل ملاکت دو لاکھ پچانویں ہزار آٹھ سو سے زیادہ مریض مختلف اسپطالوں سے رخصت کر دی گئے ہیں چھٹی ہو چکی ہے اس وقت ملک میں کرونا کی ایک لاکھ ستانویں ہزار تین سو ستاسی فال یا ایکٹیو کیسز ہیں اور کرونا میں سب سے زیادہ اس وقت اس میں ہماری کے بیچ جو سب سے زیادہ متاثرہ ریاستوں میں سے ایک ہے وہ مہاراشتر ہے جہاں چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک دن کے اندر سب سے زیادہ کیسز پھر ریکارڈ ہوئے ہیں پانچ ہزار چوبیس نئے کیس مہاراشتر کے اندر چوبیس گھنٹوں کے دوران اور ایک سو پچھتر لوگوں کی موت ہوئی ہے جو ایک نیا ریکارڈ اس ریاست کے اندر بنا ہے اس کے ساتھ ہی مہاراشتر میں اب تک متاثرین کی تعداد ایک لاکھ باون ہزار سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ سات ہزار ایک سو چھے لوگ اب تک اس وائرس سے جان گوا چکے ہیں وہیں جو لوگ ابھی تک اس وائرس سے صحتیاب ہوئے ہیں ان کی تعداد بھی سات ہزار سے اس ریاست کے اندر زیادہ ہے ادھر امریکہ میں آئندہ صدر انتخابات کے لیے جیموکریٹک پارٹی کے نمائندہ جو بائیڈن نے بھارت میں شہریت ترمیمی قانون اور آسام میں انرسی کے نفاظ پر دکھ کا اظہار کیا ہے جو بائیڈن چاہتے ہیں کہ بھارتی حکومت جمہور کشمیر کی عوام کے حقوق کی بھی بحالی کریں اور اس کے علاوہ ان نے شہریت ترمیمی قانون پر بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کیا انتخابی مہم کے لیے ان کی ویب سائٹ پر ایک پولیسی پیپر ایڈیٹ کیا گیا ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ ایک دامات سیکرولیزم کی ملک کی طویل روایت اور متعدد نسلی اور کسیر مذہبی جمہوریت کو برقرار رکھنے کے ساتھ متضاد ہیں پولیسی پیپر میں مسلمان امریکیوں کو خطاب کیا گیا ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ کشمیر میں بھارتی حکومت کے جانب سے لوگوں کے حقوق کو بحال کرنا چاہیے اور کشمیر میں پورا من احتجاج پر پابندی انٹرنیٹ سپیڈ میں کمی یہ ساری چیزیں جمہوریت کو کمزور کرتی ہیں پولیسی پیپر میں مزید کہا گیا ہے جو بائیڈن جو ریاست متحدہ امریکہ کی سینیٹر رہے ہیں اور اس کے علاوہ سابق صدر براک اوبامہ کے ساتھ آٹھ ورسوں کے لیے نائب صدر رہے ہیں امریکی بھارتیوں اور بھارت کے لیے وہ خاص دوس رہے ہیں پیپر میں مزید لکھا گیا ہے انہیں بھارت امریکہ سیولین جہوری معاہدی کی منظوری میں بھی قلیدی کردار ادا کیا اور نائب صدر کی حیثیت سے انہیں بہامی تجارت کو بھی سالانہ پانچ سو بلین امریکی ڈالر تک بڑھانے کی وقالت کی وہیں بھارتی امریکیوں سے جڑے رہے اور بائیڈن جو کہ بقائدگی سے اپنے نائب صدر کی رہائشگاہ پر دیوالی کی مزبانی کرتے تھے وہیں دوسری جانب ہندو امریکیوں کے گروپ نے بھی بائیڈن کی انتخابی مہم میں بھارت کے خلاف استعمال ہونے والی زبان پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور اسی پر اب ملک کے مختلف حصوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے دیگر ممالک سے بھی ریاکشن سامنے آ رہا ہے جمع کشمیر کے سابق وزرعالہ عمر عبداللہ نے بھی ایک ٹویٹ میں جو بائیڈن کے بیان کا ذکر کیا اور عمر عبداللہ نے ٹویٹ میں یہ بھی کہا کہ جو بائیڈن کے طرف سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس چیز کو ہمیں سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے عمر عبداللہ نے ٹویٹ میں مزید لکھا ہے کہ اس وقت کی صورتحال کو جس طریقے سے امریکہ میں دیکھا جا رہا ہے یا جو بائیڈن نے دیکھا ہے اس پر ہمیں گہری نظر رکھنی چاہیے اور اس پر سوچ وچار ہونا چاہیے جمہوریت کے سابق وزیرعالہ اور جمہور کشمیر نیشنل کانفرنس کے نائب صدر ہیں پارچی کے ان کی طرف سے بھی ٹویٹ سامنے آیا ہے اور انہوں نے جو بائیڈن کو ٹیگ کرتے ہوئے لکھا ہے جو ان کی طرف سے بیان آیا ہے کہ جمہور کشمیر کے اندر لوگوں کی حقوق کی بحالی ہونی چاہیے انٹرنیٹ کا ذکر اور دیگر جو معاملات انہوں نے اٹھائے ہیں اس میں انہوں نے جمہوریت کو کمزور کرنے والے جو بیان تھا جو بائیڈن کا اس پر عمر عبداللہ کا بھی رییکشن سامنے آیا ہے چہری کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر میں خوبانی بھی ان دنوں بن کر تیار ہے اور خوبانی کو اب فروٹ منڈیو تک پہنچانے کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے میوہ سنت سے وابستہ لوگوں کی مطابق اگرچہ متعلقہ حکام کی جانب سے انہیں خوبانی تیار کرنے میں پوری مدد مل رہی ہے انہیں کئی طرح کے اقدامات اٹھا کر راحت پہنچائی جا رہی ہے تاہم ٹرانسپورٹ کے ادم دستیابی اور موجودہ صورتحال کی وجہ سے انہیں بھی کئی طرح کی مشکلات سے گزرنا پڑا رہا ہے جہاں انہیں نقصان بھی ہوتا ہے ہاں وہ بات ہے صحیح ہے سر پہلے تو یہاں پہ سٹرابری اور چری کا سیزن ہوتا ہے میں میں اور بعد میں یہ اپریکار کا سیزن آج چل رہا ہے تو اس کے بعد بہت سی ورائٹی ہے کشمیر میں جو بھی فصل ہے وہ کشمیر میں ہوتا ہے ہر کوئی چاہے سیب ہو ناشپاتی ہو آلو بخار ہو پلم ہو کوئی بھی ہو جس میں کشمیر میں ہر چیز کہتا ہے ہاں آج تو الگ سیزن ہے اپریکار کا چیری کا سیزن تو گیا آج اپریکار ہے اپریکار کے بعد بھی اور بھی بہت سائی میوے ہیں لیکن اس مہینے میں آج اپریکار کا سیزن چل رہا ہے اس میں بہت سارے چاہے مزدور ہو ٹھیکے دار ہو اور کوئی ہو ریری والے ہو کوئی بھی ہو ہر کسی کا روزگار چلتا ہے اس میں یہ جو یہ اپریکار ہے اس میں بہت سارے ابھی تو کشمیر میں زیادہ جگہ ہے نہیں کچھ کم ہی ہے لیکن کچھ اچھی ویرائٹیا بنائی ہے اس لئے لوگوں کا رجحان اس کی طرح بڑھ رہا ہے تو اب کر رہے اپریکار کی طرف اپریکار بھی کر رہے ہیں پہلے صرف جو سیب تھا سیب سے پہلے تیار ہوتا ہے جس کے باغ میں اپریکار ہے تاکہ جون میں جون سے ہی لیبر کا کام شروع ہوتا ہے اس میں اس میں بہت سارے لیبر لگتے ہیں ہارویسٹنگ ہے پھر پیکنگ ہے اس کا مارکیٹ بھی بڑیا ہے اچھی کالٹی ہے اپریکار ہے یہ ساموٹ ڈیفرنٹ ہے بھاگی فروٹ سے تو آج دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی سیزن سٹارٹ ہوتا ہے یہاں پہ تو بہت سارے فروٹس جو ہے کشمیر میں بھی پائے جا سکتے ہیں فار ایزامپل اپریکار ہے پیچ ہے تو ویڈ ٹائم اپلز بھی ہارویسٹ ہونے والے ہیں اور اس کے ساتھ جو اسے پہلے ہوا تھا وہ چیری ہوئے تھے تو لیکن جیسے آج کرنٹی جو ہے وہ زیادہ در پیچ اور اپریکارٹ کا سیزن چل رہا ہے ابھی تو آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ ہم بھی ایز ای فانڈ آف اپریکارٹس ان پیچ تو ہم یہاں پہ آئے ہیں ان کا مزا لینے کے لئے اپل ہے تو اس میں جو فارمر کو ہے بہت ہی سپیسفک رہنا پڑتا ہے کہ بس اس ٹائم پہ جون کا ٹائم آیا اور پیکنگ بھی اچھی طریقے سے کرنی ہے ہارویسٹنگ بھی بہت اچھے سے کرنی ہے تاکہ اس میں فیزیکل ڈیمیج نہ ہو جائے جورنگ پیکنگ اور اس کے بعد جو آپ بول رہے ہیں کنزومر ایکسپٹیبلٹی کی وہ میں آپ کو بول دوں کہ جتنا ہم میٹیریل بناتے ہیں ساری کی ساری مطلب ڈیمانڈ اتنی اچھی ہے ہر اربن ایریاز میں یا آپ کے رورل ایریاز میں ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے چونکہ یہ کراپ ہمارا جون میں ہی تیار ہوتا ہے جب ہمارے جو ہمارے کام ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں ایپل کا جو ہمارا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے وہ آگست سپٹمبر میں تو خبروں کے اس بولٹن میں فیلحال